موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو رو بی جیٹ پٹ کچن اللہ برکہ ڈالے ہماری کھانوں میں پلیز میرے چینل پر لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو میں آپ کے لئے ایک ویجیٹیبل ٹیپس لے کر آئی ہوں ویجیٹیبلز میں لے کر آئی تھے تو سوچ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں فائدہ مندر پٹیٹس ہے ہم لوگ جب ون ویگ کے لئے یا ٹن ڈیز کے لئے ویجیٹیبلز لے کر آتے ہیں تو انہیں کیسے فریز کیا جائے تاکہ وہ خراب نہ ہوں صحیح رہیں تو رمضان کا مہینہ پیسے بھی چال رہا ہے تو ہمیں ویجیٹیبلز قریبا کچھ دنوں کے لئے چاہیے ہوگی تو ہم نے کیسے رکھیں میری بھی ویجیٹیبلز آئی تھے ٹمیٹو آئے تھے ساتھ میں لیمن آلو کھیرے سلاعت پتے سلاعت مولی اور بدینہ وغیرہ میں نے انہیں پہلے بہت اچھی طرح سے واش کی ہے آلو میرے پانچ کلو تھے ساتھ میں ٹمیٹو میرے پانچ کلو تھے باقی ویجیٹیبلز ساری تری تری کے جی تھی تو انہیں میں بہت اچھی طرح سے پہلے واش کی ہے ان کے سارے جراسیم نکل جائیں جو ہوتے ہیں پھر یہ ایک کپڑے پہ انہیں پھلات دیا ہے کچھ دن کے لیے ہمارے نکل جائیں گے آلو تو آج کل کافی استعمال ہو رہے ہیں کم دن ہی نکلتے ہیں باقی ویجیٹیبلز جو ہیں ون ویک کے لیے نکل جائیں گی تو آلو میں نے الگ کر دیئے تھے ایک میں نے دیکچی میں ڈال دیئے تھے یہ ٹوکری میرے چھوٹی تھی تو میں نے دیکچی میں ڈال کے انہیں الگ سے ڈگ کر کے رکھ دیا تھا باقی جو میری ویجیٹیبل تھی میں نے انہیں فریزر میں لگ لگ کر کے رکھے لیمن کو میں نے لگ رکھے اور ٹیمیٹو جو میرے پہلے تھے وہ میں نے نکال کے لگ ٹوکری میں کر لیا جو نئے ٹیمیٹو میرے تھے وہ میں نے نیچے کر لیا باقی ویجیٹیبلز جو میری تھی سلات پتے سلات مولی پدینہ وغیرہ یہ ضروری ہوتے ہیں آج کل کافی زیادہ ویسے بھی آج کل گرموں کا مصمانے والے تو ساری ویجیٹیبلز ضروری ہوتی ہیں اور ٹیمیٹو سب لگ کر دیئے تھے سب لگ لگ پڑی ہیں یہ اب میرے ون ویک ٹن ڈیز کے لیے استعمال ہو جائیں گے اور حراب بھی نہیں ہوں گے بلکوی اسی طرح سے یہ بہت فائدہ مند ٹیپ ہے آپ بھی اپنے فریز میں لگ لگ کر کے رکھنے پہلے واش کر لیں اور پھر انہیں اچھی طرح سے ڈرائے کر لیں پٹیٹو جو تھے وہ باہر رکھیں انہیں فریجر میں نہیں رکھا کیونکہ وہ اگر ان میں پانی چلے جائے گا تو پٹیٹو ہمارے حراب ہو جائیں گے ڈرائے ہوں گے تو حراب نہیں ہوں گے انہیں ڈک کے باہر رکھتی ہے چھوٹی سی ٹیپ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اللہ انہیںビے گئ �ряھ پھر انہیں گے رکھر انہیں گے سی جو ہے